اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اس طرح چھٹکیاں بجانے سے کام ہو جائیں تو کیا ہی مزے لیکن یہ میں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ چھٹکیاں کوئی کام نہیں کرتی جب تک آپ اپنی جان ہلکان نہ کر لو آپ کے گھر صاف نہیں ہوتے تو خیر جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی کلیننگ روٹین کے میں کیسے مینج کرتی ہوں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو میں میری کوئی بھی بات اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اچھا گھر کی صفائی میں وہی جو ہم نے بچپن میں آپ کہیں کہ ہوم ایک نامکس میں پڑا تھا ایک ہوتی ہے روزانہ کی صفائی ایک ہوتی ہے ہفتہ وار صفائی اور ایک ہوتی ہے مہینے والی صفائی اور ایک آپ کہیں سیزنل صفائی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آج آپ کہہ لیں کہ میری اس گھر میں پہلی جو ہے مہینے والی جو صفائی ہوتی ہے وہ میں کرنے کی کوشش کرنے والی ہوں اس وجہ سے کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے واقعی بلکل ٹائم نہیں ملا کہ میں اچھے طریقے سے جیسا میں چاہتی ہوں ویسے صاف کر سکوں ویسے تو میں صاف کرتی ہوں لیکن اس طرح نہیں کر سکی جس طرح کے میں کرنا چاہتی ہوں اور اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ آئیں گے تو بچوں کی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی نشانیاں آپ کو ہر طرف پڑی ہوئی نظر آئیں گی آج میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہے فرائیڈے ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ سارا دن میں بھاگم دوڑ میں گزر جاتا ہے میرا کبھی بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہی ہوں کبھی لینے جا رہی ہوں بیچ کا ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے چھوٹے موٹے آپ نے کھانا بنا لیا آپ نے برتند ہو لیے آپ نے مشین لگا دی مطلب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہم کر سکتے لیکن جن ماہوں کے بچے ایک دفعہ سکول جاتے ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ سے اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے لیکن ہم جو فرانس میں رہتی ہیں ہمارے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہے ہمیں بچوں کو دو دفعہ سکول چھوڑنا پڑتا ہے اور دو دفعہ واپس بھی لے کے آنا پڑتا ہے اور وہ ٹائم پیریڈ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم آپ کہیں نا کہ سعید دل جمی سے جو ہوتا ہے صفائی کرنے والا کام وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں ویکنڈز پہ کرنا پڑتا ہے اچھے طریقے سے یا جب ہمیں کبھی چھوٹی ملتی ہے تو تب ہمیں کرنا پڑتا ہے اور صبح میں نے بیٹریٹس اتار کے ان کو مشین میں ڈال دیا اور اس کے علاوہ میں نے میٹریس کی اوپر جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے سپرنگل کر دیا آپ کہیں کہ زیادہ سا بیکنگ سوڈا ڈالا اور اس کے بعد میں اس کو آپ کہیں کہ رب کیا بیکنگ سوڈا کچھ بھی اور نہیں ڈالنا پانی شانی کچھ نہیں ڈالنا اس کو اچھے طریقے سے رب کیا اور اس کو میں نے چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنا کام کر سکے آپ اس کو منیمم ایک گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کو مطلب پورا دن جیسے کہ میں نے اس کو آپ کہیں کہ چھ گھنٹے صبح میں نے ڈالا تھا اور شام کو جا کے میں اس کو صاف کر رہی ہوں اچھا اس کو صاف کرنا بھی اچھا خاصا آپ کہیں کہ ٹائم کنزیومنگ ہے آپ نے اچھے طریقے سے سارا جو ہے اس کو اٹھانا ہے اس سے آپ کا میٹریس جو ہے وہ اگدم فریش ہو جاتا ہے اور آپ کا میٹریس جو ہے وہ اگر کوئی سمیل ہے آپ کے میٹریس میں اگر آپ کے اس میں کوئی مویسٹر ہے تو وہ سب ابزورب ہو جاتا ہے اور آپ کے میٹریس اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے تو خیر یہاں پہ میں نے کرنے کے بعد بچوں نے کہا کہ ہم نے پیزا کھانا ہے اور ہم نے منگوا لیا پیزا جب میں پیزا کھانے نہیں چیک گئی تو میں نے وہیں بے ایک ڈش واشر میں برتن بھی ڈال دیئے اور اس کے بعد میں یہ بنا کے لائے یہ آپ کہیں بہت ہی میجک انگریڈینٹ اس کے اندر ڈالے ہیں وہ ایک ڈالہ ہے پانی کے اندر آپ کہیں کہ تھوڑا سا جو لیکوڈ ڈش واشر نہیں ہوتا جسے ہم برتند ہوتے ہیں وہ اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا سر کا جو وائٹ وینیگر ہوتا ہے وہ ڈال ہے اور اب اس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے اپنی کبرٹس کو جو ہے وہ صاف کر رہی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کبرٹ کے اوپر اگر کوئی نشان ہیں کچھ ڈرٹ ہے کچھ آپ کہیں پینسل کے نشان ہیں بچوں والا گھر ہے تو آپ کو پتہ یہ چیزیں تو نورمل ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ہوا میں اچھا خاصا گند ہوتا ہے اور میرا تو سین کچھ اوری مختلف تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شفٹنگ والا سین تھا تو شفٹنگ کے دوران بھی آپ کے چیزیں جو ہیں وہ اچھی خاصی آپ کہیں کہ ڈسٹ اس کے اوپر ہوتی ہے تو خیر میں نے اس کو اچھے طریقے سے پہلے اس سے کیا اور اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ ہلکا سا موائسٹ کپرہ ہے زیادہ گیلہ نہیں ہے بلکہ بہت ہی کم آپ کہیں کہ گیلہ ہے یہ وہی مایکرو فائبر کلوتز ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے تھے کہ بہت اچھے ہیں اور اس سے میں اس کو اچھے طریقے سے صاف کری ہوں جہاں پہ کوئی نشان ہے تو تھوڑا سا میں اس کو رگڑ رہی ہوں اور یہ ایک دم سے آپ کہیں کہ چمک گئی اب آپ کو باتوں باتوں میں تو لگ رہا ہوگا کہ بڑے آرام سے اس نے کر لیا لیکن مجھے اچھا خاصا ٹائم لگا اور یہی کام میں نے دیواروں کے ساتھ بھی کیا کہ دیواروں کو بھی میں نے ہلکا ہلکا وائپ کر لیا اس سے یہ ہوا کہ ایک دم نا دیواروں پہ شائن آگی اور وہ ایک سکون سا مل گیا کہ بھئی میں نے صاف کر لیا ایسے کام آپ کو نا مہینے بعد ڈیڑھ مہینے بعد یا تین مہینے کے بعد تو کر لینے چاہیے اس لیے کہ اگر آپ کے اوپر جالے بھی لگ گئیں یا کچھ ہے تو وہ سارا صاف ہو جاتا ہے اب یہ میں جو ہماری کھڑکی ہے دیکھنے میں بلکل صاف لگ رہی تھی لیکن جب اس کو صاف کرنے پہ آئی تو یہ دیکھیں جب ان کو صاف کرو نا مطلب صحیح والا صاف تو وہ اچھی خاصی اس کے اندر سے جو ہے وہ آپ کہیں کہ گند نکلتا ہے جیسا کہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو خیر یہاں پہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے جو وائپس ہوتے ہیں ٹیشیوز ہوتے ہیں کلیننگ والے ان سے میں کر رہی ہوں اس دیکھیں کہ یہاں پہ زیادہ گند تھا تمہیں کپڑے کو زیادہ گندہ نہیں کرنا جاتی تھی اور یہاں پہ کچھ پینٹ بھی اترا ہوئے اور اس کو خیر میں نے جلدی سے صاف کر لیا میں نے جو ہمارے میررز ان کو بھی اسی طرح صاف کیا وہی جو سلوشن میں نے آپ کو بتایا ہے اسی کے ساتھ میں نے آپ کہیں کہ جو برتن ہونے والا سکراب ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے اچھے طریقے سے سپریٹ کیا پورے میرر کے اوپر اور اس کے بعد وائپر لے کے جو کلیننگ کیلئے ہوتا ہے وینڈو کلیننگ کیلئے اس کے ساتھ اس کو صاف کر لیا اور یہ جو کونیں ہوتے ہیں اس لیے کہ جب آپ وائپر سے وہ نیچے لے کے آتے ہو تو آپ کہیں کہ یہاں پہ گند ہوتا ہے مطلب وہ پانی ہوتا ہے اگر آپ صاف نہیں کریں گے تو وہاں پہ ایک مٹیس ہی بن جائے گی اور وہ پھر گندہ لگے گا تو خیر اس طرح کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے پھر کپڑے سے صاف کر لیا اور میرے ساتھ ایک چھوٹا سا ہاتھ آپ کو نظر آیا ہوگا اور اس نے بھی بھرپور کوشش ہی ہر کام میں میرا ساتھ دینے کے لیے اور خیر آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کیسے صفائی کرتی ہیں اور آپ کتنے عرصے کے بعد ڈیپ کلیننگ والا کام کرتی ہیں اس لیے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے صفائی کرنے کا تو آپ بھی مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کے پاس کئیمتی سا مشورہ ہوا صفائی سے ریلیٹڈ تو وہ بھی ضرور دیجئے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں اور اب ونڈو کو صاف کرنے کے بعد باری تھی کرٹنز کی اور ان کو مجھے اتارتا تھا پہلے تو مجھے میں سمجھ دی کہ میرا ہاتھ ہی پہنچ جائے گا ان کو اتارنے کے لیے لیکن وہ جو آپ کہیں کہ روڈ ہوتا ہے کرٹن کا وہ کافی انچا تھا اس کے لیے مجھے پھر سے نیچے جانا پڑا اور میں جا کے وہاں سے سٹول لے کے آئی اور کرٹنز بھی نیچے پڑھے ہوئے تھے دوسرے جو مجھے لگانے تھے اس لیے کہ یہ نا مجھے بہت ڈارک ایفیکٹ دے رہے تھے میں چاہتی کہ لائٹ سے کرٹن ابھی میں نے کرٹنز اتنے نہیں لیے یہ میرے پہلے گھر والے کرٹنز ہیں جو کہ آپ کہیں کہ بلکل نہیں ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ان کو تو خیر میں نے وہ لگائے اور جہاں پہ یہ دیکھیں میں روڈ بھی صاف کر رہی ہوں ایک اتمنان سکون ہو جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے کمرے میں ہر چیز جو ہے وہ اچھے طریقے سے صاف ہو چکی ہے تو یہاں پہ میں کرٹنز لگا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں ویڈیو بھی بنا رہی تھی تو مجھے اس میں کافی دکت کا سامنا ہوا تو خیر پھر میں نے آرام سے موبائل جو ہے وہ دور رکھا اور میں نے کرٹنز جو ہے وہ جا کے لگا کے آئی اور جب تک میں کرٹنز لگا رہی ہوں اگر آپ نے بھی تک ویڈیو لائک نہیں کی تو اس کو جا کے لائک کر کے آئیے گا جب میں کسی کو کوئی کام کرتے دیکھتی ہوں تو مجھے کافی زیادہ موٹیویشن ملتی ہے تو آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو مجھے دیکھ کے کام کرتے دیکھ کے کس کو موٹیویشن ملی اور کون سوچ رہے گا کہ کل وہ جو ہے سیئی ڈیپ والی کلیننگ کرے گا اور سب سے مزے کا کام لگتا ہے مجھے یہ اب یہ کرٹنز ہیں ان کے ساتھ میں کیا کروں گی یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کو میں بھینکوں گی ٹھا نیچے تو یہ مجھے بڑا ہی مزے کا کام لگتا ہے اچھا اپنا روم صاف کرنے کے بعد میں چلی گئے کچن میں اور اس کو اچھے طریقے سے ارگنائز کیا لیکن وہ ویڈیو میں آج کے ولاغ میں اپلوڈ نہیں کر رہی اس لیے کہ اگر وہ میں ایڈ کرتی تو ولاغ ہو جانا تھا اچھا خاصا لمبا اور لمبے ولاغ مجھے لگتے ہیں کافی زیادہ بورنگ تو وہ منشاءاللہ نیکسٹ ولاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ میں آ چکی ہوں باتھروم میں اور اس کو مجھے اچھے طریقے سے کلین کرنا ہے اور مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہ جو کیبن کا ڈور ہے اس کو میں آپ کہیں کہ سمپل پانی اور اس کی ارد کرد والی جو والز ہیں وہ پانی سے وائپر لگا کے کلین چمک اٹھتی ہیں صحیح اس کو میں گندہ ہونے ہی نہیں دیتی اور خیر سامنے جو ہے میرر پہ وہی والا سلوشن جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اسی کے ساتھ میں نے اچھے طریقے سے سپریٹ کیا وائپر لگایا اور یہ شیشہ چمک اٹھا ٹائم ہو چکے اچھا خاصا زیادہ اور مجھے اب اپنی سپیڈ بڑھانی ہے تاکہ سونا بھی ہے اور بچے بھی ابھی تک جاگ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ جلدی جلدی جو ہے اس کام کو ختم کیا جائے وائپر لگانے کے بعد میں نے جلدی سے وائپس لیے اور جو یہاں پہ دیواریں ہیں سامنے والی اردگرد والی وہاں پہ جلدی سے میں نے وائپ کر لیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو آپ مود ہوتے ہو وہ جو چھنٹے پڑھتے ہیں وہ ایک دم ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو نگلیکٹ کر دیں گے تو وہ وائٹ 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 نشان بن جاتے ہیں تو اس لئے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کام تمہیں جب بھی خود مود ہوتی ہوں اس کے بعد میں ایک دفعہ وائپ کر دیتی ہوں اور اس سے یہ زیادہ ریزیڈیوز جمع نہیں ہوتے اور دیوار جو ہے آپ کی صاف رہتی ہے موسیقی موسیقی اچھا صاف کرنے کے بعد جہاں پہ میں نے وینڈوز کو اوپن کر دیا تھا تاکہ جتنا بھی موائس شیر میری وجہ سے یہاں پہ جمع ہو گیا وہ سارا جو ہے وہ ختم ہو جائے ایک بات میں نے نوٹ کی جب میں اپنے کمرے کی وینڈوز جو ہے وہ کلین کری تھی تو میں نے دیکھا جہاں سے وینڈو بند ہوتی ہے اس جگہ پہ ایک لائن تھی تو مجھے سمجھ نہیں آرہتی یہ کیا لائن ہے پھر مجھے سمجھ آیا کہ جب لازٹ ٹائم یہاں پہ کھڑکیاں صاف کی گئیں تھی تو وہ گیلی گیلی بند ہو گئی تھی تو وہ گیلا بند ہونے کی وجہ سے وہ ایک لائن سی تھی تو خیر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کی ذرا سی آپ اگر کیر کریں تو اگلی صفائی کرتے وقت آپ کو کافی آسانی ہوگی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے میری فیملی اور بالخصوص میرے ابو کی مغفرت کیلئے بہت ساری دعا کیجئے گا اللہ حافظ